موسیقی خوش حامدید اداب گوڈ ماننگ السلام علیکم آج فروری کی نو تاریک ہے صبح کے آٹھ بچ کے ارپینتیس میں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے پروگرام سلام جے کے لے کر حضر وعدہ آپ کے سامنے آتے ہیں صبح صبح تو کوشش کرتے ہیں کہ حالات و واقعات سے آپ کو باقبر کریں ان حالات و واقعات سے باقبر کریں جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لگاتار سرکیوں میں رہے ہیں یا جن پر آج پوری دنیا کا کیمرہ مرکوز رہے گا یا جمہور کشمیر کے اندر جن خبروں پر سب سے زیادہ نظر رہی گی اور یہ کوشش ہماری کتنی اچھی ہے کتنی بہتر ہے کتنی سود مند ہے کتنی بہتر ہو رہی ہے اور کتنا ہم صحیح ڈریکشن میں چل رہے ہیں اس میں ہمیں آپ کا تعاون چاہیے اور وہ تعاون آپ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہماری رابطہ سائٹ پر فیس بک پر ٹوٹیٹر اور ہماری آپشل ہیب سائی جہاں پر خبر تجزیہ تفسرات آپ پڑی لیتے ہیں خبریں بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن جو فیڈ بیک آپ ہمیں وہاں سے دیتے ہیں ان باکس میں آ کر جو میسیجز آپ کرتے ہیں جو حالات واقعات پر آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کافی سودمند ثابت ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ ان تمام رابطہ سائٹ پر ہمارے ساتھ جائن کریں گے دس بجے تک اس پروگرام کو لینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پاکستان سے لے کر جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر سے لے کر نئی دلی تک کی سیاست کی کیونکہ اہم اور بڑی خبریں آیا چاہتی ہیں میرے ساتھ دلی سٹیڈیو میں موجود ہے آصف رشید جو پروگرام کا کریں گے آگاز اور آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ کے پنوں میں آج کون سے اہم ترین واقعات ان کی نظر کے سامنے گزر چکے ہیں بہتنا شکریہ خوش حامدین گوڈ ماننگ ویلکم آپ سب ہی کو کہیں گے پروگرام سلام جیکے کا آگاز ہو چکا ہے فروری کی نو تاریخ انگریزی کیلنڈر کے مطابق اہم ترین واقعات جو آج ہسٹری میں سب سے اوپر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پروگرام سلام جیکے میں جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات ہیں ایک اکر کے تجزیہ اور تفسرہ ہوگا آپ نے نمائندوں کو پروگرام میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ آج تمام لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں دیکھتے ہیں سکرین پر دوروں نمبرز آپ کے سامنے آئیں گے نو بچ کر چالیس منٹ پر آپ فون کالز جو لائنز ہیں وہ آپ کے لئے اوپن کر دی جائیں گی تو آپ اپنے علاقوں کے جو مسائل ہیں سرکار سے اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے کوئی مسئلہ ہے کوئی شکایت ہے شکوا ہے تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیگر معاملات کو بھی ڈسکس ضرور کریں گے آپ کے ساتھ اور فون لائنز جیسے اوپن ہوں گی تو آپ کال ضرور کریں گے نو چالیس سے دس پجے تک کا جو مقررہ وقت ہے اس پر ہی آپ کال کریں گے تو آگاز پروگرام کا کریں گے اور سب سے پہلے ہسٹری آف تا ڈی انگریزی کلنڈے کے مطابق آج کا دن خاص کیوں ہے کیوں اس پر بات کرنا یا گفتکو کرنا ضروری ہے وہ آپ کو دکھاتے چلیں آج کا دن تھا نو فروری کا سال تھا انیس سو اکھتر جب آج ایک اہم پہ شرفت ہوئی سائنسی اعتبار سے کافی اہمیت کی حامل اپالو کا جو چودوہ مشن تھا جو چاند سے زمین پر آج ہی کے دن واپس آیا تھا سترہ سو اٹھاسی میں آنسٹریہ نے روس کے خلاف جنگ کا باقاعدہ اعلان آج کے دن کیا اٹھارہ سو اننچاس میں رومانیہ میں جمہوریت کا نفاظ عمل ملائے گیا آج کے دن اٹھارہ سو ستر میں امریکہ کے محکمہ موسمیات کا قیام عمل ملائے گیا اور یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر اس طرح کی پہلی کوشش تھی جہاں پر محکمہ موسمیات کا بازارتہ ایک دفتر بنایا گیا ہو ٹیم کو ایک جگہ ایک شلٹر کے نیچے چوبیس سو گھنٹے محکمہ موسمیات کے مطلع پیشنگوئیاں کرنا یا پھر تفصیلات فراہم کرنا لوگوں کو جانکاری دینا اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پہلا اس طرح کا عمل ملائے گیا اٹھارہ سو ستر میں انیس سو چار میں جاپان نے بھی آسٹریہ کے ساتھ روس کے خلاف جنگ کا اعلان آج ہی کے دن کیا جمیکہ نے آزادی کے حصول کے لیے معاہدے پر آج کے دن دستخط کیے ویسٹ انڈیز کے ساتھ پڑھنے والا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے علاوہ انیس سو پینسٹ میں ویتنام جنگ ہوئی امریکہ کا پہلا فوجی دستہ جنوبی ویتنام بھیجا گیا شروعات ہوئی اور یہ جو دس پرس کی ایک طویل جدو جہد تھی ویتنام کے اندر جس میں مسلح فاج کافی زیادہ ہاوی ہوئی ویتنام کے اندر تباہی ہوئی اور افغانستان سے پہلے جو صورتحال ویتنام کی تھی وہ بھی ویسی تھی تقریباً جو دوہزار اکیس سے پہلے افغانستان میں امریکن فورسز نے کیا انیس سو پینسٹ سے انیس سو پچتر تک جو دس سال کا عرصہ رہا اس میں تباہی جو شروع ہوئی تھی اس کا آگاز آج ہی کے دن ہوا تھا فروری کی نو تاریخ کو انیس سو پینسٹ میں اس کے علاوہ آزاد ہندوستان میں پہلی مردم شماری انیس سو اکی آون میں آج کے دن شروع ہوئی فرس سینسز تھا جس میں پورے ملک کے اندر مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انظام علاقے ویسے تو یوٹیز بہت کم تھی یا نا کے برابر لیکن الگ الگ ریاستیں جن کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی آج سے کہیں زیادہ تو ان میں پہلا سینسز آج کے دن ہندوستان کے اندر کیا گیا اس کے علاوہ بوئنگ سات سو سنتالیس جیٹ کی پہلی پرواز انیس سو ترے سٹھ میں آج کے دن شروع ہوئی فروری کی نو تاریخ کو تو یہ ہسٹری آف دیڈی میں بڑی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آج کے دن کے مطابق آج کے دن کے حوالے سے ہم نے رکھی ہیں ہندوستان اور عالمی تاریخ میں اب ایک ایک کر کے آگے چلیں گے خبروں کی جانب بڑھیں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جڑے ہیں اس کے لئے اظہار تشکر سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر وقفے وقفے سے نشریات جاری ہیں اور اس کے علاوہ دیگر پلیٹ فارمز پر بھی آپ تجزیہ اور تفسرہ جہاں جاری رہے گا مہمانوں کی ہماری نمائندوں کی بات سنیں گے گراؤنڈ ریپورٹس آپ تک پہنچیں گی تو اس انفورمیشن کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات پیش کریں اپنی آرہ کا اظہار کرنے کے لئے آپ کو اختیار ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پروگرمز اور اس کے علاوہ جتنا بھی کانٹنٹ ہے اس کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تو آج ابتداء پروگرم کی کریں گے بللقوامی خبروں کے ساتھ سب سے پہلے پاکستان چلتے ہیں جہاں اس وقت انتخابی نتائج سامنے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات مقمل ہو گئے ہیں اور کل سے بازابتہ طور پر ووٹ شماری کا عمل بھی شروع ہو گیا ہے اور اس ووٹ شماری کے عمل کے دوران اگرچہ ابھی پاکستان الیکشن کمشن کی طرف سے کوئی بھی حتمی نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن پاکستانی ذراعہ بلک جی او اے آر وائی اور دیگر میڈیا اداروں کے مطابق جو آزاد رپورٹنگ کی جاری ہے اس میں پی ٹی آئی عمران خان کی جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے وہ ابھی تک صفحے اول پر نظر آ رہی ہے انہیں اچھی طرح سے وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگرچہ کاؤنٹنگ کے اندر کچھ تاخیر ضرور ہو رہا ہے کیونکہ مانا جرہا ہے کہ جس طرح سے انٹرنیٹ بند ہوا ہے اور دیگر چیزیں وہاں پر چل رہی ہے ایک اور بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان کے پاس بلکل بھی وہ الیکشن نشان نہیں تھا جو انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بلہ دیا گیا تھا اسے کینسل کر دیا گیا تھا اور انہوں نے ازاد امیدوار اور کہیں پر پی ٹی آئی کے نام پر امیدوار کو اتارا ہے اور اب کی بار جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر عمران خان جو ہے وہ بازی مار سکتا ہے ایک طرف سے یہ خبر آ رہی ہے دوسری خبر جو سامنے آ رہی ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے جو اسمبلی سیکیٹریٹ یا پول سیکیٹریٹ وہاں پر جو ان کے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے لگاتار سوشل میڈیا پر یہ کہا جارہا کہ تقریباً ایک سو پچاس سیٹوں پر ان کی سبقت حاصل ہے اور ایک سو پچاس صوبائی اور قومی اسمبلی کے اندر وہ کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو چکے ہیں وہیں پر سب کی نظریں نواز شریف پر بھی لگی ہوئی تھی تو نواز شریف کی مریم نواز جو ان کی بیٹی ہے انہوں نے جیت درش کی ہے شہباز شریف اپنی سیٹ کو بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہ سیدھی سی بات ہے یہ کام ابھی کی گھار اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات مکمل ہو گئے ہیں اور لگاتار وہاں پر کاؤنٹنگ کا عمل بھی جاری ہے اور پی ٹی ایک سو پچاس سے زیادہ نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکتی ہے اس بیج خبر یہ ہے کہ نواز شریف والی حکومت جو صوبائی وہاں پر حکومتیں ہیں وہ تحلیل بھی ہو سکتی ہیں اور یہ جو تصویر ہے یہ کافی دلچسپ ہے اور سوشل میڈیا پر پاکستان کے میڈیا کی اکاسی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے اخباروں پر اور دیگر ذراعہ بلاگ پر مکمل طور پر کنٹرول کیا گیا ذرا اس کو پہلے سن لیجیے گا دیکھ لیجیے گا اس کے بعد ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں نوائبت کی ہٹی وہی الفاظ ساری چیزیں وہی کوئی تبدیلی نہیں ہیں اور یہ صرف ایک نہیں ہے یعنی ابھی میں آپ کو اور دیکھا تھا اب آج یہ پاکستان اخبار وہ غلامہ پاکستان کیا آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی اس میں وہ یہ سب کچھ یعنی ان اخبارات میں یہ ذرمت بھی نہیں کی کہ شاید اس کو کچھ کھوڑا سا مختلف انداز سے تحریر کر لیں پھر آئیے جی ہمارے پاکستان کا سب سے بشہور اخبار جنگ جس کی سب سے زیادہ سرکولیشن یعنی ان چاروں اخبارات اب آپ یہ سوچیں کہ صاحب کا کیا میار ہے کہ ان لوگوں نے ایک جگہ بھی یہ کوئی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اتنے سارے اخبار ایک ہی ہے کچھ وہی پھر آپ جی انگریزی اخباروں میں یہ جی یہ انگلیش کے اخبار ہے نواز شریف اب آپ یہ دیکھیں چلیے جناب اخباروں کی کیا صورتحال ہے نواز شریف دف پی ایم انگریزی میں اور نواز شریف وزیر اعظم اردو میں اور یہ چھوٹے اخبار نہیں ہیں پاکستان کے بڑے اخباروں نے یہ سرکھیاں لگا دیئے جس کے بعد یہ صاف لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کس طریقے کا اثر تھا الیکشنوں کے اندر اور شاید انہیں یہ اندازہ تھا کہ صورتحال کس طریقے کے بدل سکتی ہے نواز شریف شاید جیت سے ہم کنار ہو سکتے لیکن نواز شریف کو کل اس وقت ایک بڑا جٹکہ لگا جب کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا اور وہ اپنے صوبائی دفتر میں پہنچے جہاں پر الیکشن سیکٹریٹ ان کی طرح سے بنایا گیا تھا جہاں پر ملک کی بہلکہ میں بسرین بھی بیٹھے تھے اور وہ وہاں پر بینا تقریر کیے گئے بینا کسی سے ملے واپس بھی روانہ ہوئے اور اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی بھی ریاکشن نہیں آیا کیونکہ جو ابھی تک کے رجحان پاکستان کے ہیں وہ یہی بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پر ابر سکتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کا ہے وہ نواز شریف کو وزیر عظم قرار دے چکا ہے تصویر ہے آپ کے سامنے ہے جو آج پاکستان کے اندر بڑے اور چھوٹے اکبار چھپ چکے ہیں اور ایک ہی ہیڈ لائن یعنی جس نے بھی تحریر کیا ہے بعد میں ایڈیٹر صاحبان نے کوئی اس میں مشکت نہیں کیے جو وہاں سے آیا ہے ایز ایٹ اس کو چھپا دیا ہے اس طریقے کا پریشر اور اس طریقے کی صورتحال پاکستان کے اندر ہے جہاں ایک طرف سے پاکستان پانچویں جمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے وہیں پر صورتحال کیا کچھ ہے تصویر خود بیان کر رہی ہے یہ تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے پہلے ہی صورتحال ایسی ہو گئی ہو اور پھر جو آج صبح صبح اخوارات وہ سارے ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک جو جو گہر سرکاری نتائج ہیں چونکہ حتمی نتائج کا اعلان ہونا بھی باقی ہے کچھ تاخیر ہو رہی ہیں بیچ میں کچھ ٹیکنیکل ایشو کا بھی حوالہ دیا گیا پاکستان الیکشن کمیشنر کی طرف سے اس کے بعد کچھ بیانات بھی آئے ہیں اور ان آفیشل ریکارڈ جو ابھی تک کی ریپورٹس بتاتی ہیں ایک سو پچیس سے ایک سو چالیس کے درمیان جو آزاد امیدوار تھے جن میں تقریباً نوے فیصد کے آس پاس پی ٹی آئی بیٹ امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں جن کو چونکہ انتخابی نشان نہیں تھا تو وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابی میدان میں تھے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تقریباً پچاس کا اکڑا بڑی مشکل سے شاید چھوپ آئے ابھی لگ تو ایسا بالکل بھی نہیں رہا جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے آس پاس ہی سینتالیس سینتالیس کا آکڑا دونوں کلیش کر رہی ہیں جبکہ جماعت اسلامی پاکستان جو پورے پاکستان کے اندر اس بار انتخابات میں گئی تھی اور پچھلی حکومت کا بازہبتہ حصہ تھی پی ڈی ایم کا لیکن پانچ سے چھے سیٹوں پر سمٹتی ہوئی نظر آئی ہے اور وہ بھی امیدوار جو نوردن پنجاب کے بیلٹ کے اندر کچھ ایک حصوں میں اس کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی لیکن پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے ابھی تک کے نتائج پر جس پر حتمی اعلان ہونا باقی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے جو اس وقت صدر ہیں عمران خان کی جگہ لیے ہوئے ہیں کیونکہ وہ خود جیل میں ہیں تو پی ٹی آئی کی بات بھی آپ کو سناتے ہیں پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کا ایک کرٹیکل دن تھا لوگوں نے انتخاب کے لیے اپنے ازادی کا انتخاب کرنا تھا آج الیکشن ہوا الحمدللہ پر امن طریقے سے ہوا زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب چونکہ ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان پر ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹوں کے بردری حاصل ہے یہ اس ریکارڈ کے مطابق جو ہمارے پولنگ ایجنٹ نے ہمیں سپلائی کیا ہوا ہے لیکن گزشتہ پانچ گھنٹے سے الیکشن کا آنا بہت تاہیر کا شکار ہے پہلے روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بارہ وجہ تک سارے پاکستان کے ریزلٹ آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور الیکشن ایٹ کے مطابق بھی آپ نے دو وجہ تک سارا ریزلٹ انناؤنس کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ریزلٹ نہیں دیا جا رہا ہے اس کی کمفائلیشن کی پرابلم ہے لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جا رہا میں سارے پی ٹی آئی کی کینڈیٹ اور ان کے سپورٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ فرامن رہے لیکن آپ اس وقت تک ریٹرننگ اپسٹر کے سامنے رہیں جب تک آپ کو اپنے فارم پوٹی سیمن نہیں ملتے ہم امید کرتے انشاءاللہ فارم پوٹی سیمن بڑی جلدی ملے گا اور آپ تصلی رکھیں انشاءاللہ ہم سنٹرل میں بھی اور کے پی کے میں بھی ہم لینڈ سلائٹ ویکٹی کے ساتھ جیت رہیں تو انشاءاللہ ہم کے پی کے میں بھی حکومت بنائیں یہ پاکستان تحریکی انصاف کے موجودہ جو سربراہ ہیں پاکستان پورے کے اندر اور اس میں بھی اشواق ابھی تک جو ریزلٹس ہیں جو پاکستان میڈیا سے بھی جس کی ریپورٹس ہو رہی ہیں یا تصدیق ہو پا رہی ہے کہ ابھی تک تقریباً جو فرق ہے واضح ووٹوں کا یعنی جو لوگ پیچھے ہیں جن میں آزاد امیدوار آگئے ہیں تقریباً ستر سے پچھتر کہیں پر اور کہیں پر بیس سے پینتیس اور چالیس ہزار کا فرق ہو گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کاؤنٹنگ فائنل مراحل میں داخل ہوئی ہے تو شاید یہاں سے مشکلات اور بھی آئیں گے لیکن اس میں بڑی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ لگاتار نواز شریف کا سپورٹ کرتی رہی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ لگاتار اس بات کو رہے کہ پی ٹی آئی اس بار کسی طریقے سے جیت سے ہم کنار نہ ہو لیکن جب لوگ بہار آئے اور ووٹنگ کا عمل شروع ہوا اس میں کہیں نہ کہیں ان منصوبوں کو ابھی تک ملتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ پاکستان چاہ رہی تھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی کہنے کے بغیر پاکستان کی جو بڑے بڑے اخبار ہے جس طریقے سے نیشن ہے اور دیگر اخبار ہے جس طریقے سے انہوں نے سرکھیاں لگائی ہیں اور جو ٹی وی چینلز پر ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ دیٹ اس انٹائیلی ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز جو پتا نہیں ہے جیو اے آر وائی سمہ اور دیگر لوگ جو ہے جو گراؤنڈ زیرو سے کل سے ریپورٹ کرے وہ اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لینڈ سرائٹ وکٹری ہو سکتی ہے ووٹ شیئر کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اور لوگوں نے جو ووٹ کیا شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے برقس ہوا ہے تو ایک طرف سے وہ ہے دوسری طرف سے اخبار جو چھپ کر آیا ہے تو اخبار نے پول کھول دیا جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سوچ کی اور پاکستان کے اندر جو لوگ کہ کس طریقے سے وہ انسٹال کرواتے ہیں کسی بھی آدمی کو لیکن جب عوام چاہے تو انسٹالیشن کا کام نہیں چلتا وہ ابھی تک یہاں پاکستان سے دیکھ رہا ہے پاکستان سے پاکستان سے دعویٰ کرنے والا ملک مکمل طور پر جمہوری ہو جائے تقریباً 83% کے آس پاس جو پولنگ ہوئی ہے اس میں 45% کے آس پاس ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی بیک لوگوں کو یا پھر انڈیپینڈنٹ جن میں 90 سے 90 فیصد ہیں اور دوسری طرف اطلاعات یہ بھی محصول ہو رہی ہیں جو پاکستان کا ایک جو بڑا نیوز چینل ہے یا میڈیا ہاؤس کہہ لیجئے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نہ صرف اس تصلے یہ جو شکست ہوئی ہے دوہزار دو سے بھی بدترین شکست قرار دے رہا ہے بلکہ خبریں اس طرح کے اور ریپورٹس جو ابھی تک محصول ہو رہی ہیں وہ یہ کہ نواز شریف شاید پاکستان میں نہ رکھیں اور امرہ کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ امرہ کے لیے اجرمانہ ہو جائے کیونکہ میڈیا کو فیس نہ کرنے پر کچھ اور نہ کرنا پڑے برحال اس پر ہماری نظر رہ گی سلام جے کے بعد بھی آپ کو پورے دن ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پاکستان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آج دن میں کچھ گیس سمار سے جنرلس جڑے جو بے باق جنرلس ہے جو کھل کر بات کرتے ہیں تاکہ ان پورے معاملات کو ہم ڈیکوڈ کر کے آپ کے سامنے رکھیں کہ حقیقی جمہوریت اور اسٹیبلشٹ جمہوریت میں کتنا فرق ہوتا اور کس طریقے سے یہ چیزیں چلی ہیں پاکستان میں فیلال بڑھتے ہیں جی آگے ملے اقامی خبروں کا سلسلہ جاری ہے ذرا بات ایک اور فساد زدہ ملک اور غم زدہ ملک فلسطین کی بھی کرتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جنبندی کا ہونا بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر کی فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے بڑا بیان سعودی عرب کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اور سعودی حکومت نے یہ صاف کر دیا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے بڑی خبر سعودی عرب سے سامنے آئے ہی ہے اور سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے امریکہ کو یہ دو ٹوک الفاظ میں صاف کر دیا ہے کہ دو ریاستیں نہیں بلکہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے سعودی عرب کی طرف سے بیان جاری کر دیا گیا ہے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ کو بتایا ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونے تک اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے ایک بیان میں سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کو ان کے جائز حقوق کے حصول پر ثابت قدم ہے فلسطینی ریاست کے بغیر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ مملکت نے امریکہ انتظامیہ کو اپنے ٹھوس موقع سے آگاہ کر دیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی سعودی وزارت خارجہ کے ترجمان کا ماننا ہے کہ غزہ کے اندر جو صورتحال اس وقت کھڑا ہوئی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اور لاکھوں لوگ اس وقت دیار و مددگار چھوڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف یعنی اسرائیل کے خلاف جب تک پوری دنیا سفارہ نہیں ہوتی ہے اور جب تک یہ مظالم نہیں رکھتے ہیں تب تک صورتحال میں کوئی بہتری نہیں ہوگی سعودی حکومت اور سعودی ولیات کی طرف سے بڑا بیان جاری کر دیا گیا ہے اور یہ بیان آنے کے بعد خبر یہ ہے کہ امریکہ کے وزارت خارجہ انجنیب لنکن سے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن نتین یاہو کی طرف سے وہ جو پروپوزل تھا وہ تجویز ایک تھی کہ حماس کے ساتھ جنگمندی معاہدے پر باتچیت ہوگی اور کچھ یرگمالیوں کو ریاہ کیا جائے گا اس سے بھی انکار کیا جارہا ہے اس طرح کی اطلاعات ابھی تک موصول ہو رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید مشکلات ابھی اور زیادہ ہیں یہ جنگ جس کو روکنے کی کوشش ہو رہی تھی وہ نہ روکیں لیکن ساتھ ساتھ ایک اہم خبر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں یونیسیف کے حوالے سے کیونکہ گزہ جنگ کے بعد انتہائی تشویشناک صورتحال ہے تیرہاں لاکھ کے آس پاس بچے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور انتہائی تشویشناک حالات میں وہ رہنے پر مجبور ہیں یونیسیف جو بچوں کے لیے اقوائے متحدہ کا قائم کردہ ادارہ ہے وہ بازابتہ طور پر اپنی ریپورٹ میں اس بات کی تصدیق کر رہا ہے اور یونیسیف ادارے کے مطابق اسرائیلی بمباری کے باعث تیرہاں لاکھ سے زائد جو فلسطینی بچے ہیں وہ انتہائی تشویشناک حالات پر رہنے پر مجبور ہیں اور یونیسیف کی اس ریپورٹ کے مطابق گزہ کے چھے لاکھ دس ہزار بچے رفع کروسنگ کے سڑکوں اور میدانی علاقوں میں کھلے آسمان تلے اس وقت رہنے پر مجبور ہیں گزہ پر اسرائیل کی جو بمباری جاری ہے آج اس کے چار ماہ بھی مکمل ہو گئے ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ تمام طرح کی کوششوں کے باوجود بھی کوئی بھی فرق ابھی تک محسوس نہیں کیا گیا ہے یہ جو کہا جا رہا تھا کہ شاید جنگ بندی رکے گی یا ارگمالیوں کو رہا کرنے کی باتیں ہو رہی تھی مگر شاید کوئی زیادہ یا واضح فرق آپ کو اس پر نہ نظر آئے دوسری بات یہ ہے ابھی تک کی جو اطلاعات محصول ہو رہی ہیں ستائیس ہزار پانچ سو پچاسی تک مرنے والوں کی تعداد پہنچ گئی ہے چار مہینے مکمل ہو چکے ہیں گزہ جنگ کو اور ساتھ ساتھ زخمیوں کی تعداد بھی تقریباً سٹھ سٹھ ہزار کو ٹچ کر رہی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی امواد کا کافی خدشہ ہے لیکن وہ جو علاقہ جہاں پر آپ کو بستی ہیں یا پھر آباد علاقے نظر آتے تھے ان میں بدقسمتی سے آج کے وقت میں کوئی بھی رہ نہیں رہا ہے یہ ایک طرف کی صورتحال گزہ اور گزہ میں بچوں کی اس وقت جو حالات ہیں اس پر تازہ بھیان اور یونیسیف کی تازہ ریپورٹ لیکن اب ذرا خبر قومی سطح کی بڑی آپ کو بتاتے ہیں اور خبر اترہ کھنڈ سے سب سے پہلے اس سے پہلے ہم جب مکشمیر جائیں حلدوانی سے بھی آپ کو ریپورٹ بتا دیتے ہیں حلدوانی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک گاؤں کے اندر اس وقت تنازہ شروع ہوا جھڑپیں شروع ہوئیں جب کہا جاتا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے جو منصفل حکام ہے اس نے بازابتہ طور پر کاروائی کا آگاز کیا اور جو یہ تجاوزات گیر قانونی کھڑی کی گئی تھی یا جن علاقوں کے اندر قبضہ کیا گیا تھا ان ایریاز کے اندر انتظامیہ نے کاروائی شروع کی اور ایک مدرسہ اور مسجد بھی جو بقال ریپورٹس یا ابھی تک پتا چلتی ہیں کہ آثورٹیز کی طرف سے اس کو مسمار کیا گیا اور اس کے بعد ناراضگی کافی زیادہ دیکھی گئی ہے پل میں لاکر آپ دیکھیں گے تو اب انتظامیہ نے جب حالات کافی خراب ہو گئے ہیں تو باروین تک نہ صرف سکول بند کر دیئے ہیں بلکہ جھڑپیں اتنی زیادہ ہوئی ہیں کہ پولیس کو دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ ابھی تک کی اطلاعات کہ مکمل طور پر اب کرفیو آئی لگا دیا گیا ہے پابندیاں لگا دی گئی ہیں اور سرکار کی جانب سے زلہ ایڈمنسٹریشن کو جو احکامات گئے کہ امنوں قانون کی صورتحال بگڑنے سے بچے مزید نہ خراب ہو اس کے لیے جو احتجاجی یا کوئی بھی اگر توڑ پھوڑ کرتا ہوا نظر آئے تو اس کو موقع پر ہی گولی مار دی یعنی شوٹ ایڈ سائٹ کے احکامات صادر کر دیا گئے ہیں اور اسی طرح کی اطلاعات ہیں کہ ہلدوانی کے اس اتراکھن کے اس دودراز علاقے میں ابھی تک ایک شخص کی موت ہوئی ہے جبکہ تین لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن جب اس کے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں تو مظاہرین کی طرف سے پولیس آنے پر بھی دھاوا بول دیا گیا کہا جاتا ہے کہ آگزنی کی کوشش کی گئی اور پچاس سے چبون پولیس اہلکار جن میں خواتین بڑی تعداد میں ہیں جن پر پتھراو بھی ہوا ہے اس وقت آؤٹ آف کنٹرول یہاں پر حالات ہوئے جب چبون پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ رات دیر گئے یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ہلدوانی کی الگ الگ علاقوں سے پولیس نے جب پیٹرولنگ کا آگاز کیا فلائگ مارچ کیا گیا یہاں فوج کی جانب سے سی آر پی ایف کی اضافی نفریہ تینات کی گئی تو ہلدوانی میں وہ جو بنیادی چیز تھی جس پر یہ ساری حواد دینے کی کوشش ہوئی تھی حالات خراب کرنے کی کوشش ہوئی تھی اس پر بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا اور پچھلے بارہ گھنٹوں میں جو صورتحال بنی اس کی تصویریں الگ الگ جگہوں سے آپ کے سامنے پتھراو آتیزت کی ایک شخص کی موت تین لوگ زخمی چوون افراد جو پولیس اہلکار ہیں جو زخمی ہوئے ہیں اور خبر ہے کہ کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ معاملہ کل جب شروع ہوا تھا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں حجوم جو ہے انہوں نے آ کر پولیس تھانے کو بھی نظریاتش کرنے کی کوشش کی یہ معاملہ یاد رکھئے کہ کب سامنے ہوا تھا جب غیر قانونی طور کئی املاک کو ہٹانے کی کوشش کی گئی اور اسی میں ایک مدرسہ کو مندیم کیا جانے کے بعد لوگوں نے پتھراو کیا گاڑیوں میں آگ لگا دی پولیس نے آسو گیس کے گولے چھوڑے اور حکام کے مطابق حلدوانی میں منسپل کورپریشن کے اہلی کاروں کی جانب سے مدرسہ کو مندیم کرنے کے بعد یہ تشدک جو ہے وہ بڑک اٹھا ہے تو ہم کورپریشن کے ذمہ داروں کا ماننا ہے کہ انہیں بعد ذاتا طور پر جو ریونیو ریکارڈز اور دیگر چیزیں دستویزات تھے وہ پہلے ہی مدرسہ کو فراہم کیے تھے کہ آپ اس کو ایویک فٹ کریں اور اس کے بعد یہ صورتحال ابر کر سامنے آئیے اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آج جو وزیراعلاہ ہے وہاں کے وہ ایک اہم ترین اجلاس طلب کر رہے ہیں چیف سیکیٹری اور ڈریکٹری جنرل پولیس اتراکھن کو بلایا گیا ہے صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا اور آج ایک سخت فیصلہ یہ لیا جائے گا کہ جتنے بھی لوگ یہ آتزنی یہ آگزنی پتھراو کر رہے تھے ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروائی کی جائے کریک ڈاؤن کیا جائے اور جتنا بھی یہ نقصان ہوا ہے ان کو انہی سے وصول کیا جائے اور یہ کوشی جو کی گئی تشدد بڑکانے کی وہاں پر اس کا خاتمہ کیا جائے اور اس پیٹرن کو ایڈ آپ کیا جائے گا جو یوپی کے اندر بھی کیا گیا تھا جب تشدد بڑک رہا تھا اور اس کے بعد وزیراعلا یوگی حدیتنات بڑی کاروائی کی تھی اسی پیٹرن پر ایک بڑی کاروائی آج اتراکھن کے اندر بھی ہوگی آپ کو پل پل کا اپ ڈیٹ دوسرے بلٹینوں میں بھی یہاں سے ہم دیتے رہیں گے حلوانی کے بعد ذرا اب بات کرتے ہیں صورتحال کی بھی اور اطلاع اس وقت سامنے آ رہی ہے جمہو سے جہاں پر بی ایس اپ کے ایک کانسٹیبل کی لاش برامد ہوئی ہے جمہو زلے سے بڑی خبر بورڈر سیکیورٹی فورسز کا ایک کانسٹیبل جس کی مشتبہ حالت میں لاش برامد ہوئی ہے اور جہلم ایکسپریس میں یہ لاش برامد کی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ جو ٹرینوں کی آواجاہی کا سلسلہ ہے اس میں جہلم ایکسپریس بھی ایک ہے جو جمہو کشمیر آتی ہے اور خبر ہے کہ یہ سپاہی جو چھٹی کے بعد ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا اور واپس اس نے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی لیکن گھر سے صحیح سلامت لوٹنے کے بعد آدھے راستے تک سفر اور باتچیت یہ سارا سلسلہ چلتا ہے اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جہلم ایکسپریس میں جب لاش برامد ہوئی ہے تو بڑے پیمانے پر تحقیقات بھی شروع کی جا رہی ہیں کہ کون لوگ اس کے ساتھ تھے کچھ اور معاملات تھے کیا وجہ اصل میں موت کی ہو سکتی ہے لیکن اصل خبر یہ ہے کہ اس سپاہی چھٹی ضرور گیا تھا گھر سے واپس لٹ رہا تھا بی ایس ایف کا ہیڈ کونسٹیبل ہے لیکن مشتبہ حالت میں اس کی لاش برامد کی گئی ہے تحقیقاتی عمل سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور ساتھ ساتھ پوسٹ موٹم اور یہ جو طبی اور کانونی لوازمات پوری کرنی ہوتی ہے اس پر بھی سب کی نظریں رہیں گی کبل از وقت ہوگا کسی بھی طریقے کا کوئی کومنٹ کرنا مگر انیشیل جو ڈیٹیلز ہیں یہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ریکور کی گئی ہے اس بی ایس ایف کونسٹیبل کی یہ ابھی تک کی جانکاری کے مطابق یہ جہرم ایکسپریس سے ملی ہے چلی اجناب اب بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات ایک اور اہم اور بڑی خبر کی کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں سیکیورٹی صورتحال کی آپ کو یاد ہوگا کی گزشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران دو افراد پر گولی چلائی گئی تھی جو دونوں غیر ریاستی تھے اس کے بعد دونوں کی ایک کے بعد ایک موت ہوئی اور اب خبر یہ ہے کہ سلامتی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اور سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے پورے صوبہ کشمیر کے اندر بھی اور صوبہ جمعہ کے کئی علاقوں کے اندر بھی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے اور یہ سیکیورٹی جو سخت کر دی گئی ہے یہ ان علاقوں کے اندر خصوصاً کر دی گئی ہے جہاں پر مائنورٹیز بھی رہ رہے ہیں یعنی وہ غیر غیر ریاستی یا غیر مسلم لوگ جو وہاں پر رہ رہے ہیں مائنورٹیز رہ رہی ہیں اقلیتیوں کے افراد زیادہ رہتے ہیں ان علاقوں کے اندر اب سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے کل آئی جی پی کشمیر اور صوبائی کشمیر صوبائی کمشنر کشمیر نے مشتر کا طور پر ایک میٹنگ طلب کی تھی جس میں تمام ڈیپٹی کمشنر اور ایس ایس پی جو صوبہ کشمیر کے ہیں انہوں نے وہاں پر شرکت کی اور اس میں لائنڈ آرڈر کا جہاں جائزہ بھی لیا گیا اور ان حساس مقامات کے آس پاس کس طریقے سے سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے کس طریقے سے صورتحال کو بہتر بنایا جائے اس پر تباہ لے خیال کیا گیا ہے صوبائی کمشنر نے تمام ڈیپٹی کمشنر اس کو یہ ہدایت نامہ جاری کر دیا کہ اقلیتی فرقوں کے آس پاس علاقوں کے اندر گشت کو تیز کیا جائے نہ صرف گشت کو تیز کیا جائے بلکہ مشتبہ افراد کی نقل عمل پر نظر رکھ کر ان کی گرفتاریوں کو بھی یقینی بنایا جائے ادھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان دو افراد یعنی دو غیر ریاستی مزدوروں کی ہلاقت کے فوراً بعد صوبہ کشمیر کے اندر بھی اس کے خلاف احتجاج دیکھنے کو ملا کل شہر اسرین اگر سمیت وادی کے کئی علاقوں کے اندر کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا اور یہ احتجاجی کینڈل لائٹ مارچ پاکستان اور پاکستان کے زیر اثر چلائے جانے والے انتہا پسندانہ گروپوں کے خلاف جو جمہور کشمیر کے اندر اس طریقے کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں یاد رکھیے گا ٹی آر اپنامی ممنوع تنظیم کی طرف سے اس بات کا دعویٰ پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے ان دو افراد کو گولی مار کر ہلاق کیا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ مزید کاروائی کریں گے یہی وجہ ہے کہ سینس آب سیکیورٹی پریویل ہو صورتحال بہتر ہو اس کو دیکھتی ہوئے کل صوبائی کمیشنر اور آئی جی پی کشمیر نے مشتر کا پریس کانفرنس کی جس میں تمام ایس ایس پیز اور ڈپٹی کمیشنر نے شرکت کی جو صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا اور احکامات بھی جاری کر دیئے گئے ہیں اس بھی خبر کے اندر جو اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ یہ سارا جائزہ نہ صرف لیا گیا بلکہ کینڈل مارچ جو دیر رات تک نکالے گئے ان میں سوپور شوپیاں بارمولا اور کئی صحافتی انجمنیں یا تنظیمیں بھی تھی دیگر تنظیموں کی طرف سے اور تمام لوگ یقجہ ہو کر اس افسوسناک واقعی خلاف اس وقت سارے آواز بلند کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو اس وقت سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جارہا ہے مختلف علاقوں کے اندر پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران اشفاق اطلاعات یہ ہیں کہ فرسکنگ کا ایک سلسلہ بھی کافی تیز ہوا ہے چیکنگ کا ایک سلسلہ جو سینٹرل کشمیر کے اندر زیادہ دیکھا جارہا ہے کیونکہ حملے کے فوراً بعد ملٹنٹ کیا علاقے کے اندر موجود ہیں یا کہیں فرار ہونے کی کوششوں میں مصروف ہوں گے تو وہ ساری سرگرمیاں جن پر سیکیورٹی داری نظر بنائے اچھا ادھر ان دو افراد جو غیریاستی مزدور کل گولیوں کا شکار بنی اور ان کی موت بھی اس کے فوراً بعد اطلاع یہ بھی ہے کہ پولیس نے کئی مشتبہ افراد کو پوچھتاش کے لیے بھی بلایا ہے اور کچھ لوگوں کے نظر بھی رکھی جاری اور امیدیں لگائی جاری ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اندر اس کاروائی میں ملوث افراد کو بھی گریفتار کیا جائے گا فیلحال بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات سیاست کی کرتے ہیں اور سیاست کی بات اس لیے بڑی امپورٹن بنتی ہے کیونکہ لوگ سبا کا آخری اجلاس چل رہا ہے اور لوگ سبا کے آخری اجلاس کے اندر کچھ اہم ترین بلیں بھی پاس ہوئی جن میں اہم بل جو تھی وہ پہاڑیوں کو خصوصی درجہ دینے کی مانگ کو پورا کرنا بھی تھا یاد رکھیے گا وزیر داخلہ صاحب نے ڈلی کے اندر کشمیر کے اندر اور جمہور کے اندر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ پہاڑیوں کو ان کا حق ملے گا اور وہ حق ملنے کے بعد جہاں سوبا کشمیر کے اندر اتنی زیادہ گہمہ گہمی تو نہیں لیکن سوبا جمہور کے اندر یہ ضرور دیکھنے کو ملا کہ سیاست اس پر ہو رہی تھی اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً بیانات دیا گئے اور بل کے منظور ہونے کے فوراں بعد کچھ مقامات پر سختی بھی دیکھنے کو ملی کیونکہ احتیاطاً پولیس کی طرف سے یہ تمام کاروائی کی گئی تھی اس بیچ جمہور کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیٹنگ گورنر منو سنہ کی طرف سے کل گلستان نیوز کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات کی گئی اور اس خصوصی انٹرویو کے دوران جہاں پہاڑیوں کے معاملے پر بھی انہوں نے گفتگو کی وہیں پر کل منو سنہ نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ گوجروں کو دیئے گئے سٹیٹس اور پہاڑیوں کو دیئے گئے اس سٹیٹس کو آپس میں انٹرمنگل نہ کیا جائے جو کوٹا گوجروں کو دیا گیا ہے گوجر طبقے کے لوگوں کو دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور جو کوٹا پہاڑیوں کو دیا گیا ہے یہ الگ ہے دونوں الگ الگ ہے اس کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کرے تاہم انہوں نے یہ ساف کر دیا کہ کوٹے کی سیاست کوٹا جو ہے وہ سپریم کوٹ کی آرڈرز کے تحت دیا جاتا ہے اور کل ملا کر ریزرویشن جو وہ ہونی ہے اور جو سیاسی جماعتیں کنفیوجن یا عوام کے اندر غلط فہمیہ تاثرات غلط پیدا کرتے ہیں دراصل وہ عوام کو تقسیم کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سیاسی روٹیا سیکے لیکن جس طریقے سے عوام نے صبر تحمل اور قانون کو پڑھ کر اپنا ردعمل دیا ہے انہیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں امن قانون بھی برکر آ رہے گا اور ان لوگوں کو جن کے لیے یہ قانون نافذ کیے جارے ہیں اور قانون لائے جارے ہیں اس طبقے کو بھی پورا فائدہ ملے گا لپنین گوونڈر منو سنہ نے کیا کچھ کہا ذرا خصوصی طور پر اس باتجیت کو آپ سنیں اس کے فوراں بعد خبروں کے سفر کو بڑھاتے ہیں آگے اس طبقے کا آخری اجلاس دلدی کے اندر جاری ہے اور اس اجلاس کے لیے جنہوں کشمیر کو لے کر دو اہم ترین مل سائن اور دونوں فی الحال پہلے مرحلے پر کامیابی کے ساتھ ہم کنار بھی ہوئے ہیں اور دونوں گلوں کا تعلق جنہوں کشمیر کے ساتھ ہے اور جنہوں کشمیر کی وقاس اور جنہوں کشمیر کے دیگر مرحلوں پر جب آپ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں عام آدمی کے ساتھ وہ دونوں بل جڑی ہوئیں گے لوگ سوا کے اندر جو پہلا بل چاہے وہ پنچائدوں کو لے کر ہو یو بی سیز کو لے کر ہو وہ محتفل بل بھی پاس ہوا اور دوسرا بڑا بل جو پہاڑیوں کا کافی عرصے سے جس پر چرچائیں چل رہی تھی اور خود گرہ منتری نے جس کا وعدہ کیا تھا وہ بھی ٹیبل ہوا اور پاس ہوا لیکن اس کے بعد اوہرال سیچویشن کیا کچھ ہے وہ جاننے کی ہم کوشش کرنے گے اور ہمارے ساتھ جنہوں کشمیر کے لیفٹین گورنر سنہ صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے جو بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ دو بڑے اہم ترین بل جو سامنے آئے اور دولوں پہلے مرحلے پر پاس ہوا کیا یہ ابتداء ہے یہاں یہ لاسٹ ٹیج تھا اس کا میں بھارت کے مانونی پردان منطری جی کے پرتی آبھار وقت کرنا چاہوں گا اسٹیٹ ری آرنیشن ایک بننے کے بعد جمہوں کشمیر کے ادر بائکورٹ فلاسز کو میں نے پچھڑے ورک کے سمدائے کو آر اکشن ملے یہ ویوستہ سنشید کرنے کے لیے لوگ سبھاہ نے قانون پارید ہوا اور ایک انیبلنگ کلاس ابھی کچھ دن پہلے پارلیمنٹ کے اس سیسن اس میں جوڑا گیا جس کے کارن پنچائتوں میں اور اربن لوکل بارڈیز میں انہے پچھڑا ورک کو آر اکشن کلاب ملے گا یہ سمویدانی گیرورت تھی اور اسی کے کارن یہ چناؤ اصفیت کیے گئے تھے میں نے ابھی کسی سوا میں کہا تھا کہ یہ چناؤ بھی اب جلدی کرائے جائیں گے جہاں تک پہاڑی ریجرویشن کا سوال ہے پہاڑی سمدائے کے لوگ لمبے سمجھ سکتے ہیں یہاں سنگھر طرف تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے سمدائے کو جس درگم پریستی میں رہتے ہیں ان کو آر اکشن ملے اور آپ کو یاد ہوگا یا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پانچ اگل 2019 کو دیش کے گریمنٹری سے ابھی ساہجی نے سنسب میں بھاسم دیا تھا اس سمیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ کبھی جن ورگوں کو سیڈیول ٹائپ کا درجہ حاصل ہے انہیں ہم آر اکشن کی ویوستہ دے رہے ہیں لیکن کچھ سمو ایسے ہیں جو چھوٹ گئے ہیں اور اس لئے ہمیں کمیشن کا اکٹھن کر رہے ہیں وہ کمیشن جب اپنی ریپورٹ دے گا تو باقی سمدائیوں کو بھی سیڈیول ٹائپ کی انترگت آر اکشن دینے کا انتظام ہوں کریں گے جسٹیس سرما کمیشن آپ جانتے ہیں کافی پریشنم کر کے انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی اتھیان کیا اور ایک سنستوطی دی جس سے کہ ہمارا سیڈیول ٹائپ کا جو منترہ لے ہے اس نے دیش کی لوگ سبحانے یہ بل لے کر کے آئے اور پہاڑی اور انہیں سمدائیوں کو اب آر اکشن کا لاغ مل گیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت سرکار نے اس بات کا دھیان رکھا ہے پہلے سے جو آر اکشن سیڈیول ٹائپ کا گوجر بکر وال اور باقی ہمارے کا تیس ہی تیس ہی نہ یا باقی سمدائیوں کے جو لوگ تھے ان کو جو آر اکشن کا لاغ تھا چاہے وہ نوکری میں ہو یا سکشہ میں ہو اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی ہے کوئی کمیم اس میں نہیں کی گئی ہے الگ سے پہاڑی سمدائی اس میں کئی سموہ ہیں ان کو آر اکشن دینے کا پرابیدھان کیا گیا ہے جو بہت ہی سواگت یوگ قطب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہترین کچھ ہو نہیں سکتا تھا لیکن کچھ لوگ جان بوش کر کے راجنیتک سوالت کے قام گوجر بکر وال بھائیوں کو نوجوانوں کو بھڑکانے اور گمراہ کرنے کی کوسس کر رہے ہیں میں آپ کے مادیم سے آپ کے چینل کے مادیم سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے باقاوے میں آنے کی اردت نہیں ہے آپ کے آر اکشن میں کوئی کٹوٹی نہیں ہوئی ہے اور میں پھر جور دے کر بھروسہ دے رہا ہوں کہ کوئی کمی نہیں ہونے دی جائے گی جب گریمنتری جی نے رجوری اور بارہ ملہ میں پچھلے ور صفحہ کی تھی اس صفحہ میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی اس لیے گوجر بکر وال گدی سپی یا باقی جو سمدھائے آر اکشن پارے ہیں ان سے میں نویدن کرتا ہوں کہ آپ واسطو واسطوی کی استطیق کو سمجھئے سنہ صاحب اب بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ کتنا گیم چینجر یہ ہوگا گراؤنڈ پر کیونکہ لگاتا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ہزار انیس کے بعد کافی زیادہ چینجز ہم دیکھ رہے ہیں کچھ میجر انیشیٹوز لے گئے ہیں اور یہ ایک اینا در میجر انیشیٹوز کتنا چینج ہوگی ہے کہ گیم چینجر واسطو میں ایک بڑے سمدھائک کے جیون کو ٹرانس فارم کرے گا پچھلے چار ورسوں میں آپ دیکھیں تو دیس کی پارلمنٹ نے فارس رائٹ ایکٹ بہت پہلے اس کا قانون بنا دیا دیس کے باقی راجیوں میں لاغو ہو گیا لیکن جمہو قسمیر کے لوگ ونچیت تھے فارس رائٹ ایکٹ یہاں لاغو ہو گیا کمیونٹی رائٹ لوگوں کو مل گئے انڈیویجول لائٹ بھی کافی لوگوں کو ملے ہیں اب پردان منتری آدھی آدھرز گرہ مل جنا ایک کروڑ روپے اس گاؤں کو جہاں پانسو ہمارے ٹرائبل بھائی رہتے ہیں یا پوری پاپولیشن میں آدھی آبادی ٹرائبل کی ہے ان کو ایک کروڑ روپے وکاس کے لیے دیا گیا ہے جو سیجنل ٹیچر تھے مجھے یاد ہے جب میں آئے تھا تو چار ہزار روپے ویتن پاتے تھے آتے ہی میں نے بہا کر کے دس ہزار روپے کر دی یواؤں کے روجگار کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بہترین کارکرم پچھلے چار سال میں ہم نے چلایا ہے ان کے سلف ایمپلائمنٹ کے لیے ان کی سکیلن کے لیے چاہے وہ منی ڈیری بنانی ہو منی سیپ فارم بنانے ہو ویدیارتیوں کے کوچنگ کے لیے چاہے وہ آئی ایس کی کوچنگ ہو سیویل سرویسز کی یا جکے جکے ایس کی کوچنگ ہو نیٹ یا آئی ایٹی کی کوچنگ ہو اس کا انتظام کیا گیا ہے اب تو جو ریسیری میں جو بچے جو ریسیری ایسیم میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ٹریننگ کا بھی پرابند کوچنگ کا پرابند مرون کیا ہے اب آپ دیکھیں ہیں نوٹے طور پر تو ستر بہتر سال میں چھبیس آسٹل بنے تھے آدیوازیوں کے گزر بکر والوں کے لیے اور ہم نے چار سال میں آٹھ آسٹل بنا دیئے پچیس پر کام چلنا ہے جتنے اسکول تھے ان کے سمارٹ ان کے سکول کو سمارٹ کلاسس پردان کر دیئے گئے ہیں مائی گریٹری پاپولیشن دو مہینے میں یادترہ دیکھ کر دی سب کو سمارٹ کار دے دیا گیا تاکہ انہیں کوئی کٹھنائی نہ ہو اور سرکاری سادھانوں سے یہ گزر بکر وال پہنچائے بھی جاتے ہیں لائے بھی جاتے ہیں اور کیوں وہی نہیں ان کے پسووں کے لیے بھی سرکاری ٹھکیں اپلند کرائی جاتے ہیں ان کے علاج کے لیے سچال اسپتال ان کے علاج کے لیے بھی اور ان کے پسووں کے علاج کے لیے بھی مائی گریٹری روٹس پر ہم نے انتظام کیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس خواصل کی اگر میں بات کروں تو نمبرز بھی ہم نے بڑھائے ہیں امانو بھی بڑھائے ہیں بڑی سنکھیں بڑھائے ہیں تو پچھلے چھار ورسوں میں موڈیجی کے نترت میں گوجر بکروال گدی سپی سینہ جتنے ہمارے بھائی بہن ہیں ان کے وقاس کے لیے ہمارے پرساسن نے پورن پرتبطتہ کے ساتھ سدد کے ساتھ کام کیا ہے اور میں انہیں بھروسہ دینا چاہتا ہوں کس آرکشن کے بل سے ان کے آرکشن میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے آپ کے وقاس کی گتی کو آنے والے دنوں میں مور تیج کرنے والے ہیں اب ان جن یو جنہوں کو میں نے گلائے گنایا یہ جنہیں پہاڑی سمدھائے اور باقی جو سرینی میار ہیں ان کو بھی ان کا لاب ملے گا بڑا امپورٹن یہ بھی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے گی یہ ڈیوزن کیا جا رہا ہے اور اکثر پلٹیکل لیڈر سے کہہ رہے گی یہ ڈیوزن ہے ڈیوزن ہے ڈیوزن کیا جا رہا ہے کیسے اس کو دیکھیں کیا واقعی طور پر یہ ڈیوزن ہو رہی ہے یا یونائٹ ہو رہی ہے یہ تو سب کا ساتھ سب کا بکاس ہے جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں ڈیوزن کرنے کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہی اسی کی سیاست کی ہے پھر وہ باج نہیں آ رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیس اب دوسرے راستے پر چل پڑا ہے جمہوں قسمیر کے لوگ بھی دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں اب کسی کے بھاقاوے میں آنے والے نہیں یہ جو آج ہم لگاتا اور پارلمنٹ کے اندر بھی دیکھا آپ کی مختلف تقریروں میں بھی سن رہے ہیں کہ ایک ہیوز انویسمنٹ آ رہی ہے کیا اس انویسمنٹ کا کوئی حصہ ان دوردراج علاقوں کے اندر بھی ہوگا تاکہ ان لوگوں کو ڈاؤن ٹرادوں لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ملے جو پالیسی بنی تھی جو بنائی تھی ہماری انڈسٹریل سکیم اس میں کٹیگرائیزیسن ہے ایک کٹیگری کے جلے ہیں بی کٹیگری ایک کٹیگری سے جیادہ انسنٹیب ہم بی کٹیگری میں دے رہے ہیں اور ہم کوشیز کر رہے ہیں کہ جو درگم علاقے وہاں بھی انویسمنٹ آ رہے ہیں اور مجھے خوشی یہ بات کرتے ہوئے ابھی تین دن پہلے میں کٹھوا کے گاؤں میں جا کر کے بی پیو شروع کر کے جاؤں اور وہ بی پیو میں آپ سے آگرہ کروں جائیے جرہ دیکھئے نویڈا اور دلی میں اس طرح کے بی پیو سائد ہوں گے جو کٹھوا کے گاؤں میں بلاور تحصیل کے گاؤں میں بنا ہے اور یہ پہلا ابھی تو سروعات ہے آگے دیکھیں ابھی اس طرح کے کتنے بی پیو جمہو کسمیر میں دکھائی پڑتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر پرتکریہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا کام ہے کہ جمہو کسمیر کی ایک کروڑ تیس لاکھ یا کروڑ پہتیس لاکھ عوام کہ سوک دکھی میں چھنٹا کروں جمہو کسمیر سوک سانتی اور سمرتی کے راستے پر بڑھے یہ میرا کام ہے اب راجنیتک لوگ کیا بیان دیتے ہیں کن پریسٹیوں میں دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر میں گوھر بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ جب گریب آدمی قوم جمین دیتے ہیں تو اس پر بھی بیان لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کے پاس جمین نہیں اور اس کے سر پر چھت ہو کہ ہم نیت پرساسن کیے ہیں تب بھی بیان آتے ہیں تو کچھ لوگ بیان دیتے ہیں کچھ لوگ کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کام کرنا ہے بیان دینے کیا ہو سکتا نہیں بہت بہت شکریہ منو سنہ صاحب بہت بات کے نکلے لیفٹین گورنر منو سنہ صاحب کچھ ہے اور کس طریقے سے ان دودھ راجلاقوں کے اندر رہنے والے گوجروں کو پہاڑیوں کو ریاستی انتظام یا مدد فرام کر رہی اور آنے والے دنوں میں کس طریقے سے اب یہ مزید با اختیار بھی بنیں گے لیکن جو سیاسی جماعتیں اس پر سیاست کر رہے ہیں وہ اس سے باز آئے کیونکہ عوام سب کچھ سمجھ چکی ہے لیکن ایک ٹھوز بات کہ گوجروں کے لیے جو دیا گیا وہ ان کا حق اور پہاڑیوں کو جو دیا گیا کیا اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایک اور ادارے کے حوالے سے بڑی خبر سری نگر بھی چلیں گے جہاں سے ضرور ہمارے ساتھ جوائن کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد جوائن کیجئے گا ہمارے ساتھ ضرور پاکتا ہے